سلام علیکم ویورز میں علیہ حاشمی کٹو ڈائیٹ پاکستان سے کیسے ہیں آپ لوگ دیورنگ ڈائیٹ جو ہوتا ہے ہم کیلوریز کم لے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کم کیلوریز اس لیے لے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ویٹ کم ہو اگر ہم زیادہ کیلوریز لیں گے تو ہمارا ویٹ نہیں کم ہوگا تو ہمارا جو میکروز کا ڈیزائن ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس میں ہمارے کیلوریز کم ہوتے ہیں تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ ہم وہ گزہ لیں جو کیلوریز میں بے شک کم ہو لیکن اس کے نیوٹرنٹ اتنے زیادہ ہوں کہ وہ وائٹامنز اور منرل کی بھرمار ہو اور ہمیں کوئی ساتھ ایکسٹر ٹیبلٹ وائٹامنز وغیرہ کی نہ لینی پڑے تو ہمیشہ میں نے یہ بات کی ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایکسٹر وائٹامن کی ٹیبلٹ وغیرہ کم لینی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اپنی غزائی ضروریت کو ضروریات کو آپ نے ڈائٹ سے پورا کرنا ہے اب ڈائٹ میں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم کون سی چیز ایسی لیں جو کیٹو ڈائٹ میں جو اس میں مطلب آپ کی نیوٹرنٹ ویلیو بھی زیادہ ہو اور کاربو ہائیڈریٹ بھی کم ہو اور کیلوریز بھی کم ہو پھر جب ہم یہ چوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو سب سے پہلی آپشن بنتی ہے وہ ویجیٹیبل بنتی ہے ویجیٹیبل کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت لوگ کلوریز ہوتی ہے اکثر ویجیٹیبل جو کیٹو فرینلی ہیں وہ لوگ کلوریز ہوتی ہیں لیکن اس میں نیوٹرنٹ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں like گرین لیفی ویجیٹیبل اور یہ سارا کچھ تو ہم اگر اس میں اور زیادہ بہتر نیوٹرنٹ لینے چاہے مثال کے طور پر ہمیں تین سو گرام ویجیٹیبل لینے ہیں اب تین سو گرام ویجیٹیبل کی مثال دے رہا ہوں آپ کی کلوریز بنتی ہیں ہے کوئی تین سو کے قریب ٹھیک ہے مثال کے طور پہ اور اس میں ویٹامن اے بی سی ڈی کی اماؤنٹ ہوتی ہے اگزیمپل کے طور پہ آپ لگا لیں چالیس پرسنٹ ٹھیک ہے اب ہم نے کوشش کرنی ہم نے تین سو گرام میں کوئی ایسی غذاب بھی ساتھ شامل کرنی ہے جو ہماری نیوٹرنٹ ویلیو ہمیں اس تین سو گرام کے اندر ہی ساٹھ ستر پرسنٹ دے دے یعنی مگنیشیم بھی زیادہ مل جائے پوٹاشیم بھی زیادہ مل جائے کلچیم بھی زیادہ مل جائے تو اس صورت میں ہمارے سامنے جو ایک سوپر فوڈ کا نام آتا ہے وہ ہے مایکرو گرین مایکرو گرین بیسکلی کیا ہوتا ہے یہ منی ورجن ہوتا ہے ویجی ٹیبل کا یعنی سیڈ سے جب آپ گرو ہونے والی ویجی ٹیبل ہے جس کے ابھی دو پتے ہی نکلے ہوتے ہیں اور چھوٹا سا تنہ ہوتا ہے 3-4 انچ لمبا تو اس کو مایکرو گرین بولتے ہیں جو سائنٹیسٹ ہیں نا جو بائیو کیمیکل ہیں جو یہ اس میں کام کرتے ہیں جو فصلیں اگاتے ہیں یا اس فیلڈ ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو نیوٹرنٹ ہوتے ہیں نا وہ اس جگہ پہ پائے جاتے ہیں جب اس فیز میں آپ کی آپ کا سیڈز نکل کے اس فیز میں آتا ہے تو سب سے زیادہ نیوٹرنٹ اور ویلیو اس کی نیوٹرنٹ ویلیو اس کی سب سے زیادہ ہائی اس میں ہوتی ہے پھر اس وقت اس کا فلیور بھی سب سے زیادہ ہائی ہوتا ہے ٹھیک ہے یونیورسٹی آف ایگری کلچر اینڈ فوڈ سائنس کی ریسرچ کے مطابق چار سے چالیس پرسنٹ مور نیوٹرنٹ دین میچور پارٹ یعنی کہ چالیس پرسنٹ تک زیادہ نیوٹرنٹ ہوتے ہیں جب وہ میچور مکمل طور پر میچور ہو چکی ہوتی ہے تب کم ہوتے ہیں اگر اس پارٹ کو یوز کریں گے اس میں اس کی نسبت چالیس پرسنٹ تک زیادہ جو ہے یہ نیوٹرنٹ پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے مائکرو گرین جو ہے پہلی دفعہ انیس سو اسی میں ایک ریسٹورنٹ کی ہسٹری میں یوز کی گئی تھی امریکہ میں اور اس کی ریکوائرمنٹ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے اس میں آپ اگر ڈیلی کا ایک بٹا چار کپ بھی لے لینا تو آپ کی آلموس ساری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ پوری کر دیتا ہے مائکرو گرین بیسیکلی ٹھیک ہے اور یہ باہر کے ملکوں میں یہ بہت مہنگا بکتا ہے یو ایس اے کینیڈا وغیرہ میں اس کی بقائدہ طور پر لوگ گھروں میں بنا بنا کے سیل کرتے ہیں کیونکہ وہاں دھوپ کے بھی مسئلے ہوتے ہیں ہم لوگ اگر اسے گھر میں گرو کریں تو ہمیں ایک پلاسٹک کا چھوٹا سا مطلب پلیٹ چاہیے اور ہم تو اس میں بھی گرو کر لیتے ہیں وہاں تو مٹی کے مسائل اور بھی بہت کچھ ہوتے ہیں اس میں چودہ دن کے اندر اندر ہو جاتا ہے اس کا پہلا پارٹ ہوتا ہے سپراؤٹ سپراؤٹ سے بنتے ہیں یہ مائکرو گرین مائکرو گرین سے بنتے ہیں بیبی گرین ان تینوں میں نیوٹرنٹ ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے مطلب ہم نے لیکن چوز کرنا ہے مائکرو گرین کو اور اگر آپ یہ شروع کرنے لگے ہیں تو شروع میں آپ کوشش کریں جو آسانی سے اگھ جاتے ہیں وہ چنے کے اگھ جائیں گے سرسوں کے اگھ جائیں گے مطر کے اگھ جائیں گے اور سن فلار کے اگھ جائیں گے ان کے بڑی آسانی سے آپ گھر میں اگھا لیں گے اور اسے تھوڑی سی دھوب دیں گے ان کو پھر اوپر سے کٹ کریں گے اور اپنی ان چیزوں میں استعمال کریں گے سیلڈ میں ڈال لیں سوپ میں ڈال لیں اپنی کیٹو روٹی پہ لگا لیں کہیں بھی آپ ان کا یوز کر کے ایک اچھی نیوٹرنٹ ڈینس چیز ان لو بجٹ اور گھر میں آسانی سے اگھ کے آپ کو یہ مل سکتی ہے اور اس پہ اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں چاہیے ہاں اگر آپ مجھے کہیں گے کہ میں اس کے متعلق ایک ویڈیو بناوں کہ یہ کیسے اگھائے جاتے ہیں تو مجھے بتا دیں پھر میں ایک ویڈیو بنا دوں گا اگر وہ چاہیے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیں کہ آپ کو کس مایکرو گرین کی ویڈیو چاہیے میں اس مایکرو گرین کی پھر ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا دوں گا کہ یہ ایسے اگھتے ہیں ساتھ سے چودہ دن کا پروسس کر کے اوکے جی ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ